اوے سے رضا کر لکھ شکرانا لکھ شکرانا اصافہ جا آئیو دیوانا آئیو دیوانا ہو گھائے البھاگ کھلیو مرسل میں ٹھڑو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلواتے آ آقاں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلواتے را تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ لڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آئیے میرے ساتھ ملکہ مناجات کے اشار پڑھئے کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ ہو اور محبت سے اس جملے کو میرے ساتھ ادا کیجئے حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں اللہ کرم اللہ کرم کس کو چاہیے بہر کسی کو چاہیے تو بولو شرما دیکھیں ہم آپ بس سے کہو اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے ان عام تیرے دربار میں ہوں ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے ان لوگوں پہ ہے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں پہ ہے نام میرا ہے رہے جائے بھرم اللہ کرم رہے شرمی میرا رہے جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں آؑ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے در آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ایسے خلق و بغم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دیکھا مجھ کو ہر سال یہ شہر دیکھا مجھ کو ہر سال یہ شہر دیکھا مجھ کو ہر سال کروں میں توافِ حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر تیرے سال فادم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ اللہ سب کا سلبہ بیرے ہوئی پٹتا ہے بارا نور کا ست سادیر نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 قدا توباد شاہ بھر دے پیالا نور کا میں قدا توباد شاہ بھر دے پیالا نور کا میں قدا توباد شاہ بھر دے پیالا نور کا میں قدا توباد شاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دن نا تیرا دے پیالا نور کا اللہ 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 understanding اللہ 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 جاتا ہے تو اڑا نور کا نور کی صدقہ دے گا اس میں تو اڑا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا ایمام مہدور کا سرے چھپتے ہیں کھنا ہی بہت بارا نور کا اور عقید اگرشیہ تکیئے تیری نسلے پاک میں ہے برچہ برچہ حبود کا تیری نسلے پاک میں ہے 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 برچہ حبود کا ایسا جانے 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 پاک میں ہے برچہ حبود کا میں وضاحت کر دوں کئی لوگوں نے میرے حوالے سے یہ مشہور کر دیا کہ ایسا بھائی نے ذکر کو نجائز حرام سمجھ لیا ہے معاذ اللہ میں ذکر کو معاذ اللہ حرام تو اس لئے انہوں نے چھوڑ دیا بھائی ذکر کون چھوڑ سکتا اللہ کا ذکر کون چھوڑ سکتا میں نے اس لئے پڑھ دیا کہ یہ آت واضح ہو جائے کہ بھائی ذکر جائز ہے بس یہ کہ ذکر کیا جائے اللہ کا ذکر ہو اور کچھ نہ ہو اللہ کا ذکر ہے وہ اس میں مسئلہ نہیں ہے میں نے یہ پڑھ کر یہ ثابت کر دیا کہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں الحمدللہ میں اس کو نجائز یا حرامی سمجھتا ہوں آئیے مل کر باواز ابن اندروں دفاق پڑھئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ربیب اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ میں نے مجبوری آنے دوری آنے مرے آنے میں نے مجبوری آنے دوری آنے مرے آنے من برم zusammen سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ remainder مر کے آپ مرے آنے آپ جندراللہ Tlesign aber مجھوریاں تے دوریاں نے مریا ڈاڑا غریب آفا کول میرے ذہن میں اُٹھے کے میں پیمے آفا ڈاڑا غریب آفا کول میرے ذہن میں اُٹھے کے میں پیمے آفا ڈاڑا غریب آفا ڈاڑا غریب آفا ڈاڑا غریب آفا ڈاڑا غریب آفا مجھوریاں تے دوریاں نے مریا ڈاڑا غریب آفا مجھور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے ڈیار پاک کے دیوار چھومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے ڈاڑا غریب آفا ڈاڑا غریب آفا ڈاڑا غریب آفا آؑا أومدینے آؑ آؑ أومدینے آؑ آؑ گر تمتنے سناسیں گے تو میری کون سنیں گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا أومدینے آؑ ست لو مدینے آنکھا کرو میں گربانیاں میں نومج بوریاں تے دوریاں ماریاں کون جان کے دسے سوڑے اللہ دے حبیب نو ست لو دوارے اُتے دکھیا غریب نو دکھیا غریب نو میرے اُتے دیرہ بد نصیبی نے پا لیا ست لو مدینے آقا ست لو مدینے آقا ست لو مدینے آقا کرو میں گربانیاں میں نومج بوریاں دے دو میاں تاہر نعیم صاحب جو مانچشم رہتے ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے مجھے فرمائش یہیں دو کلام ہیں وہ دو کلام میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اور کلام پڑھیں گے پہلے ان کی فرمائشیں سن لیجئے تاجدارِ گولڑا پیر میرے نشاثن رحمت اللہ تعالیٰ کلام ہے وائیو ایک بات ارز کر دوں ناتے لکھنے والے تو بہت لکھتے ہیں کتابیں پڑھ کر صیرت پڑھ کر حدیث پڑھ کر فرآن پڑھ کر شاعری سیف کر لیکن کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو آقا کو دیکھ دیکھ کر نہ دیکھتے ہیں انہی میں سے ایک تاجدارِ گولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب کا نام آتا ہے آپ فرماتے ہیں اج سکھ میتران دی و دیری ہے کیوں دلڑی او دا سگھنے ری ہے اج سکھ میتران دی و دیری ہے کیوں دلڑی او دا سگھنے ری ہے لولو بچ شوق چنگری ہے لولو بچ شوق چنگری ہے اج نے نالایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مک چند بدر شاہ شانی ہے 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 جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا کھانا کھان کے جانے جا کھانا کھان اس صورت دنوں میں کھانا کھان کے جانے جا کھانا کھان کے جانے جا کھانا کھان سچ آکھا تیرے بردی میں شانا کھان سچ آکھا تیرے بردی میں شانا کھان جیس شان تو شانا سب بردی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماجمت کا محصہ کا مقیم لگا سبحان اللہ ماء احضان کا صبحان اللہ ماء اکبر کا ماء احسن کا ماء اجمن کا علیؑ کی تھے میرے علیؑ کی تھے تیری صلاح سبحان اللہ ماں عجمالاں ماں حسن ساماں اگمالاں کی تھے میرے علیؑ کی تھے تیری صلاح کی تھے میرے علیؑ کی تھے تیری صلاح کی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری صلاح کی تھے 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 تیری صلاح اپنا تیری صلاح کی تھے کس رس تیری لنگمائی کس رس تیری لنگمائی تیری دید پی حسرتا ان بڑیاں سبحان اللہ تیرا نوری زکر جدا اوہ ہوئے میرے غفتہ مطابہ پڑ جاوے تیرا نوری زکر جدا اوہ ہوئے میرے غفتہ مطابہ پڑ جاوے مطابہ پڑ جاوے اے جہی جردی راتنو چم چاوے اے جہی جردی راتنو چم چاوے جیوے روشن ہو من پھل جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے برگاہ یا رسول اللہ اے جیوے رہد ہاں تیرے برگاہ کی سے آکھ ٹھلی تھائیں تیرا سانی نا جگتے ہویا ہے ہاں تیرا سانی نا جگتے ہویا ہے تینوں اپنے جیا سمجھن والے تینوں اپنے جیا سمجھن والے بے علم نے کر دے تد اڑیاں سبحان اللہ دنیا تے آیا نہ کوئی دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دار میں لب کے لے آواں کتھو سوڑا تیرے نال دار میں لب کے لے آواں کتھو سوڑا تیرے نال دار تیرے جیا سوڑا نبی لبا دیتا جے ہوئے کوئی میں نوٹے پس ہی نہ پسا تیرے جیا کوئی نہیں سبحان اللہ مآہ اچمال کا مآہ احسن کا مآہ اکمال کا ہاں کتھو سوڑا نبی لبا دیتا کتھو سوڑا نبی لبا دیتا سبحان اللہ میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ سلسل اعلا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ سلسل اعلا کہتے کہتے سمجھ میں آئی بات کیا ہے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے یعنی نزاک آلم ہو آلم جسم سے روح جدا ہو رہی حضور کا جلوہ نظر آ جائے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے جب قبر میں لے چلے چلے دفنا کے احیبہ چلے جائے منکر نکیر کی آمد ہو سوال ہو مرد اپرو کا سوال ہو مادینوں کا پھر حضور کا جلوہ دکھایا جائے اور پوچھا جائے ماں کنتا تقولو حقی حقی حادتا جلوہ تو کھولے آنکھ سلسل اعلا کہتے کہتے میرا دین و ایمہ پرشتے جو پوچھے پرشتے جو پوچھے تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں اشارہ کروں میں میں سو ہو جاؤں یا مصطفی کہتے 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 پھولے آنکھ سلسل اعلا کہتے کہتے خدا اکبر ہو تو اکبر پر محمد اکبر محمد یہ ہمارے بزرگ ہیں ان کا دل ہے یہ ہمارے بزرگوں کا دل کا عالم تو دیکھیں ہمارے بزرگ ہیں ان کے بزرگ ہیں بزرگ ہیں ہمارے بزرگ ان کے بزرگ ہیں بزرگ اور بزرگ میں بڑا فرق ہے بزرگ بز کہتے ہیں بکری کو اور رگ کہتے ہیں تم کو بکری کی تم ہمارے بزرگ ہیں ان کے بزرگ ہیں ہمارے بزرگ کے قلب کیفشت دیکھو ہے کوئی تمہارا کوئی بزرگ کوئی بزرگ جو یہ کہہ رہا ہوں دل کے بارے میں جو ہمارا بزرگ کہہ رہا ہے چا کہہ رہا ہے خدا اکبر ہو تو اکبر محمد اکبر محمد اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں تو پارا کروں میں بھرسو جاؤں یا مطفی کہتے کہتے دھولے آق سلسل سے اعلام کہتے کہتے میں غیر کی تھوکر کھانے جاؤں تھوکر کھانے جاؤں کھانے جاؤں کھانے جاؤں کھانے جاؤں جاؤں اپا تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں گزارا کروں میں سو جاؤں یا مطفی ہم کہتے 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 کھولے آق سلسل اعلام کہتے کہتے یہاں بیڑھ کر میں ناتخانی کر رہا ہوں بلکہ ہر کوئی ناتخانی کر رہا ہے ناتخانی یہ نہیں ہے نات کا ہم سب ہیں اور ناتخانی کے لئے جو ہم کر رہے ہیں اسی سے مطالق دعا مل کے کرنا ہے کہ دمیں واپسی تک تیرے گیر دیکھاؤں تیرے گیر دیکھاؤں محمد محمد جد پکارا کرو میں پکارا کرو میں سو جاؤں یا مطفی کہتے کہتے کھولے آق سلسل اعلام کہتے کہتے مدینے جا رہے ہیں اللہ کرے ملی بات قبول ہی ہو جائے امین میں کہنا یہ جا رہا تھا کہ مدینے کون کون گیا ہے لیکن لبوں سے نکل گیا مدینے جا رہے ہو اللہ کرے یہ قبول ہو جائے کیونکہ ہر رات ہر رات میں ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو رب سے بلائی چاہتا ہے تو اچھا بولنا چاہیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون کون مدینے ہوں کے آیا اور نکل گیا کہ کون مدینے جا رہے ہو اللہ اللہ کاش مدینے پہنچی جائے مدینے جانے والے جائے اور آ بھی گئے لیکن جو حضور کے عاشق وہ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بس مدینے کی گلیوں میں جھڑوں دے دیں اللہ اور پھر جب آزاتے ہیں تو بھولتے نہیں پھر تمنا کرتے ہیں کہ خدا خیرے سے لائے وہ دن بن نوری وہ دن بن نوری ہاں مدینے کی گلیاں پوہارا کروں میں پوہارا کروں میں پوہارا کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفی پوہارا کروں میں ابھی ایک نیا بیس کیسے بیراملیز ہوا تھا اس میں مجھے کلام بہت پیار لگا ہے بہت زیادہ پیار لگا آج کل حالات بھی تو ایسے ہی ہیں نا ہر طرح ہفرہ تفری مچی ہوئی ہے بے چینیوں ہیں بے قراری ہیں بے حیائیاں بھی تو ہیں کس قدر ہے جتنی بے حیائیاں اس وقت کی سبق کی کہ آج سے دس سال پہ رہتی آج اللہ نے جسے محفوظ رکھا اللہ ماشاءاللہ ان کو چھوڑ کر کوئی صاحب یہ بتائے کہ کیا اس کی گھر میں توافے نہیں کچھیں کیا ان کے گھر میں مجرہ نہیں ہوتا ہمارے بڑے 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 کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا تو گھر گھر میں رنڈیاں ناچھیں یہ وقت نہیں آیا کیا آج لش اینٹینا اور کیبل کے ذریعے گھروں کے اندر اوریانیت نہیں آئی اے مسلمان تجھے کیا ہو گئے کہ اپنی ماں باپ بی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تو مجرہ دیکھتا ہے تو گانے دیکھتا ہے تو فلمیں دیکھتا ہے یہ بے حیائیاں بڑی نہیں اور جب بے حیائیاں بڑھ جاتی ہیں اللہ کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اپنی بات بھی کہتا ہے حضور کی بات حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس قوم پر مہنگائی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے دیکھ لو آج کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے آیو یہ ہماری شامت اعمال ہے اب بھی کچھ بگڑا نہیں وقت ہے سملج جاؤ اپنے گھروں سے یہ مجرے بند کرو اپنے گھروں سے یہ بے حیائیاں دور کرو سننا ہے تو حضور کے گیت سنو اللہ کا کلام سنو کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ ہندوستان سے جو گانے بھیجے جا رہے ہیں اس میں کفریات اس قدر کفریات اس قدر کفریات کے بندہ پتا ہی نہیں تو بول رہا ایسی سی بات ہیں ایسی سی بات ہیں کہ تجھ کو دی صورت پریسی دل نے ہی تجھ کو دیا ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تُو نے تُو کیا ماذا اللہ ایسے سے گانے تو پرانا کھانا کو بتا رہا ہوں میں آج کل ایسے سے گانے آئے کہ گانوں کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا تو کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے تجھے اللہ نے عقل نہیں دی کیا تیری دنیا تیرے دین سے زیادہ قیمتی ہوگی ایک دن چھوڑ کے جانا ہے آج وقت ہے سمجھ جاؤ اپنے گھروں سے یہ بے حیائیان دول کرو پھر دیکھو اللہ کے رحمت آئے امید ہے کہ میری باتوں کو سمجھیں اور عمل کی بھی کوشش ہوگی لیکن دعا کرتا ہوں کہ تطلب آپ اور مجھے عمل کی تو بھی بطاق کریں اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کریں خدا کریں لوگوں سے چھپ کر تو گناہ ہو جاتے ہیں اور اس سوچ سے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ارے اللہ تو دیکھا لوگوں کی برواہ ہوگی کہ لوگ نہیں دیکھ رہے اس پروردگار کی برواہ ہی نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے ہماری بے حیائی کی حد ہوگئی لوگ نہ دیکھ لیں اس کی بڑی فکر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے پروردگی یعنی کہ لوگوں سے چھپ کر گناہ ہے اللہ کیا کے ازار سوچو سمجھو عمل کی توفیق کی تلاتہ فرمائی مجھے بھی اور آپ کو آئیے اس کلام کو سنیے اور سرکار سے کچھ مدد مانگوی مجھے رہا ہے ہے کمپد خزرا کے مخیم مخیم میری مدد کر مدد کر یا آخر یہ بتا کون میرا تیر سوا ہے تیبا کے جانے والے جا کر بڑے قدبر سے میرا بھی قصہ غم کہنا شگر قرب سے تیبا کے جانے والے جا کر بڑے قدبر سے میرا بھی قصہ غم کہنا شگر قرب سے تیبا کے جانے والے کہنا شگر قرب سے ایک رن جو ہم کمارا دونوں جوان میں اسے کا ہے آپ ہی سہارا حالات پر علم سے ہر دم بزر رہا ہے اور کافتے لبوں سے پریاد کر رہا ہے بارے گناہ پریاد کر رہا ہے جو ڈونڈتا ہے سینے میں یہ تیرا تلگ سیاہ پانا سینے میں ہے تیرا تلگ سیاہ پانا یہ سب میری حفیقت سرکار کو سنا سنا کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے سر پر اکبر غم ہے آنکھوں سے کھوں عشقوں سے آنکھ نام گئے بامان زندگی ہو سرکار امتی ہو امت کے رحموں ماغو کچھ عرضیں گا بس اللہ پر یاد کرنا گا میں دل پگار کب سے میرا بھی قصہ ہم کہنا شکے عرب سے تیبا کے جانے والے جا کر پڑے عدب سے ہاں میرا بھی قصہ ہم کہنا شکے عرب سے تیبا کے جانے والے تیبا کے جانے والے کہنا ککھارا ہوں مرٹھو کرے جہاں میں کہنا ککھارا ہوں میں ٹھو کرے جانا میں تم ہی بتاؤ آقا جاؤں بھلا دہا میں میں سوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکا مطلب کے یار ہے سب کوئی نہیں کسی کا کس کو میں اپنا جانا ہوں کس کا میں لوں سہارا مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ کا سہارا تم ہی سنو گے میری تم ہی قرب کرو گے تم ہی سنو گے میری تم ہی قرب کرو گے دونوں جوہ میں تم ہی میرا بھرم رکھو گے تم تاد خواہِ عالم میں ایک نصیبِ برغم تم بے قسوں کے والی میں بے نواسوں والی تم آسیوں کا یارا میں گردیشوں کا مارا رحمت ہو تم سارا سبا میں مرتاکر خطا کا ہوں شرب سار سپنے آمال کے سبب سے میرا بھی قصہِ غم کہنا شہے عرب سے تیبہ کے جانے والے جا کر پڑے تیبہ کے جانے والے تیبہ کے جانے والے اے عاؤزمِ مدینہ جا کر نبی سے کہنا سوزِ غمِ عالم سے اب جل رہا کے سینہ اے عارض یہ دل کی میں بھی مدینہ جاؤں سلطانے دو جہاں کو سب داغے دل دکھا ہوں کہنا کہ دل میں لاکھوں ارمہ مچل جہے ہیں کہنا کہ حسدتوں کے نشتر جبے ہوئے ہیں اے عارض یہ دل کی میں بھی مدینہ جاؤں سلطانے دو جہاں کو سب داغے دل دکھا ہوں کاٹوں ہزار چرچے تیبا کی گھر کلی کے کاتوں ہزار چرچے تیبا کی گھر کلی کے آئیوں ہی گزار دوں میں اے عام زنزگی کے خونوں پے جاننیں ساروں میں پھونوں پے جاننیں ساروں کاٹوں پے دل کو باروں لوں پے دل کو باروں عالم کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے میرا بھی قصہ ہے ہم کہنا شہر عرب سے دروہ کے جانے والے جا کر پڑے عدب سے میرا بھی قصہ ہے ہم کہنا شہر عرب سے تیبا کے جانے والے میرا ولیوں کے امام دیدان ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دیدوں پر جلدل کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالوں نصر کرم صدق شاہر ڈالوں نصر کرم صدق شاہر ڈالوں نصر کرم صدق شاہر ڈالوں ممکتوں پر اکمہ ہم نے محمل ہے سجائی بڑی دیر سے ہاں تم جو بنا بات بنے گی تم جو بنا بات بنے گی میرا تم جو بنا بات بنے گی دونوں جانوں میں لاج رہ گی لچ پال کرم آپ کر دو ممکتوں کی چھولیں بھر دو بھر دو بھر دو کاسا سیرا بھر دہ جانے خیر سے ہاں مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا